ایک سمیں کی بات ہے ایک بہت بڑے سامراجے کا ایک بہت شکتی شالی راجہ ہوا کرتا تھا پر اس راجہ کی ایک بہت بری بات تھی وہ بری بات یہ تھی کہ اگر اس راجہ کے ساشن میں کسی بھی وقتی سے کوئی گلتی ہو جاتی تھی تو سزا صرف ایک ہی ہوتی تھی کہ اس راجہ کے پاس دس جنگلی کتے تھے اور وہ اس آدمی کو جس نے بھی گلتی کری چاہے وہ کوئی بھی ہو ان دس جنگلی کتوں کے سامنے ڈال دیتا تھا اور جو کتے تھے وہ اس انسان کو بہت بری موت دیتے تھے اس انسان کو اس طریقے سے تڑپا تڑپا کر مارتے تھے اس کا ماس پھار دیتے تھے کہ اس انسان کو بہت دردناک موت ملتی تھی اب چاہے گلتی کسی سے بھی ہو سب کے لیے گلتی کی ایک ہی سزا ہے اب سب اس راجے میں بڑے خوف سے رہ دیتے تھے اب ہوتا کیا ہے ایک بار اس راجے کے مہامنتری سے ایک بھول ہو جاتی ہے ایک گلتی ہو جاتی ہے اور وہ گلتی ہوتی ہے حساب کے اندر جب راج کوش کی بات آتی ہے تو حساب میں گلتی ہو جاتی ہے اب جو مہامنتری ہے وہ راجہ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں مجھ سے حساب میں کچھ گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے پر راجہ بولتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے مہامنتری ہمارے ہاں گلتی کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ سزا آپ کو بھی ملے گی آپ کچھ الگ نہیں ہے اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو پراجہ کے اوپر بہت گلت میسج جائے گا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اب مہامنتری کو جب پتہ لگتا ہے کہ اسے بھی وہی سزا ملنے والی کہ دس جنگلی کتوں کے سامنے اسے بھی ڈال دیا جائے گا تو راجہ سے بولتا ہے کہ پربو میری آخری اچھا ہے اب راجہ بولتا ہے آخری اچھا ہے پتہو کیا اچھا ہے تمہاری وہ مہامنتری راجہ کو بولتا ہے آپ مجھے سجا بے شک یہی دیجئے گا کہ آپ مجھے کتوں کے سامنے ڈال دینا پر مجھے آپ پندرہ دن کی محلت دے دیجئے آپ مجھے پندرہ دن کے بعد سزا دے دیجئے میں راجہ سے باہر بھی نہیں جاؤں گا میں راجہ کے اندر ہی رہوں گا آپ مجھے سے پندرہ دن کی محلت دے دیجئے میں پندرہ دن اور زندہ رہنا چاہتا ہوں اب راجہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات میں تمہاری ایکسیپٹ کر سکتا ہوں پندرہ دن کے بعد تمہیں سزا دی جائے گی اب پندرہ دن کے بعد اس مہامنتری کو لائے جاتا ہے اب راجہ خود ساتھ چلتا ہے کہ مہامنتری کو ان کتوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا اب جو بیڑا ہوتا ہے جس کے اندر اس کتوں کے سامنے مہامنتری کو ڈالا جائے گا مہامنتری کو اندر چھوڑ دیا جاتا ہے پر راجہ دیکھتا کیا ہے اوپر سے کہ مہامنتری کو کتے کاٹ نہیں رہے مہامنتری کے اوپر کتے بھوک نہیں رہے بلکہ اسے چاٹ رہے ہیں اسے پیار کر رہے ہیں راجہ کو سمجھ نہیں آتا اس کے جنگلی کتے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے یہ مہامنتری سے اتنا لگاف کیوں کر رہے ہیں اب راجہ حیران ہو جاتا ہے اور نیچے مہامنتری مسکرہ کے بولتا ہے پربو مجھے پتا ہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ مجھے اوپر بلائیں تو میں آپ کو بتاؤں کی کیا ہوا اب راجہ بولتا ہے آؤ اوپر آؤ واپس آؤ اب اسے دوبارہ سے صبح میں بولاتا ہے اور راجہ کے سامنے مہامنتری آکے کھڑا ہو جاتا ہے اب بولتا ہے پربو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ نے مجھے پندرہ دن کی محولت دی تھی ان پندرہ دنوں میں میں نے ان کتوں کی بہت سیوہ کری ان کے ساتھ ایک ریلیشن منایا ان کو نہلایا ان کو کھانا کھلایا ان کے ساتھ میں رہا ان کو کھلایا میں نے اور ان کے ساتھ کھیلتے کھوٹتے ہوئے ہماری دوستی ہو گئی اب یہ کتے مجھے نقصان نہیں پوچھائیں گے یہ مجھ سے آپ پیار کرتے ہیں مجھ سے پریم کرتے ہیں راجہ کہتا ہے پر میرے بچن کا کیا ہوگا مہامنتری بولتا ہے آپ کا وچانتہ کی کتوں کے سامنے آپ ڈالیں گے پر آپ نے مجھے کتوں کے سامنے ڈالا انہوں نے کچھ کیا نہیں وہ ایک الگ بات ہے تو راجہ مسکر آ کے بولتا ہے اچھا اب تمہیں چھوڑ دیا جائے مہامنتری بولتا ہے مہاراج میں آپ کو ایک بات اور بولنا چاہوں گا ان کتوں کی تو میں نے صرف پندرہ دن سیوہ کری اور ان کتوں کا ہردے پریورتن ہو گیا اور میں نے جو آپ کے سامراجے کے لیے سالوں کی سیوہ کری آپ نے اسے بلکل اندیکھا کر دیا یہ مجھے بہت برا لگا ہماری زندگی میں بھی ایسا بہت بار ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے زندگی بھر بہت کچھ کرتے ہیں پر جب قدر کرنے کا وقت آتا ہے تو لوگ قدر نہیں کرتے اور کسی کے لیے کچھ دن آپ کر دو تو اس کے لیے بھگوان روپ بن جاتے ہو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو اپنا انسیڈنٹ آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں لوگوں کو بھی آپ کے انسیڈنٹ پڑھ کے بڑی انسپریشن دلتی ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا میں ہر طریقے کے لوگ ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہر طریقے کے لوگ ہیں تو بھی آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا اور فائنلی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے so that آپ کے شیئر سے کچھ اور لوگوں کا بھی ہردے پریورتن ہو پائے فائنلی اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن میل پہ کلک کیجئے یہ ایسی ایک بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ اپنی کومیونکیشن سکلز کو پولش کرنا چاہتے ہیں اپنی پرسنالیٹی کو ترانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو there is a training course جس کا نام ہے Advanced Personality Development یہ training course آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ training course جوائن کرنے کے لئے آپ کو سکرین پر جو number آ رہا ہے اس number پہ call کرنا ہے اور ہمارے counsellor سے بات کرنی ہے well فلحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری training course کے اوپر ہم نے آپ کے لئے ایک scholarship offer بھی launch کیا ہے and خاص کر students کے لئے تو اگر آپ ایک student ہیں تو آپ ہمارے counsellor سے بات کیجئے انہیں اپنی details دیجئے and اگر آپ eligible ہوں گے scholarship کے لئے تو آپ کو اس training course پہ بہت زبردرس offer ملنے والا ہے so finally I will see you in the training course now till that time you share this video and go self man